اسلام علیکم دوستو ویلکم بھی مائی چینل علیہ ویڈی اسپلوری تو دوستو میر کرتا ہوں آپ اور آپ کے برد شہر ہو آپی اسی ہوں گے الحمدللہ نیو کیج بنوائے تھے ہم نے بنگلائیز فینس کے لیے ماشاء اللہ وہ رات کو ہی آئے تھے تو ساری یعنی سیٹنگ کر دی ہے اور سکاک وغیرہ بھی کٹھا کر دی ہے بنگلائیز کا تو ماشاء اللہ تھوڑی سی یعنی کہ جیسے لاس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینچز کا جو اگزاتک فینچز کا سیٹ اپ لگایا تھا اس کی ترتیب اور تھی اب کچھ ترتیب میں ترمین کی ہے اس سیڈ پہ وائٹ والے اور اس سیڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری سائیڈ یہ دیکھیں یہ سارے بوکس اب ہم نے جو انا فینچز کے لیے جو بنگلائیز فینچ یعنی کہ ہم نے اگزاتک فینچز کے انڈے وغیرہ جو پوسٹر گرنے اس میں لگا دیا ہے تو ماشاء اللہ الحمدللہ تھانڈ وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے چل رہی ہیں اور تمبریٹری سٹیم پہ چودہ ہو گیا آج ماشاء اللہ دوب کا تھوڑا سا دیدار ہوا ہے وہ نیچے آپ دے سکتے ہیں تو چلیں اس سے یہ ہوگا کہ ہلکی پھول کی اندر جو انا گرمیش بنے گی اور ماشاء اللہ بڑھ وغیرہ ہیپی دیں گے تو چلیں ملاک شروع کرتے ہیں جو نئی چیزیں بنوائی ہیں کیا سپیسپکیشن ہے کہاں سے ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ فرنٹ پہ ہم نے کر دیا اس میں ہمارے یہ سارے یعنی آول فینچ ہے آہ آول فینچ بلو گولڈین سلور گولڈین ہے یہ نیچے ہے اس کے بعد ہیکس لانگ ٹیل ہے لٹینو گولڈین لٹینو یہ اور اس کے بعد یہ کچھ سٹارک ہم نے کٹھا کیا ہوا ہے بینگلائیز کا یہ سارے اب باہر آئیں گے یہ دیکھیں یہ سارا سٹارک جو ہیں بینگلائیز کا کٹھا ہے تو یہ کرسٹیڈ ہے سیمپل ہے ابھی ان کو یعنی کہ یہ تانگ سے کیج میں میں نے ڈالا ہوا تھا تو اب ان کو میں لائدہ کروں گا جو کیج آگے میں ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کے بعد کچھ ہی یہ ہے ماشاء اللہ یہ دو کیج میں میں نے ادھر لگائے ہیں بوکس بغیرہ بھی میں نے بنوائے ہیں پہلے میں بوکس آپ کو چیک کرواتا ہوں ماشاء اللہ بہت زبردست بوکس بن کے آئے ہیں یہ سپیشلی میں نے گولڈین کے لیے سراکھ والا جو ہے نا بوکس ڈیزائن کروایا ہے گولڈین اس میں ہیپی طریقے سے رہتی ہے میں نے انسٹال بھی کیا ہے یہ بلو کا جوڑا ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلو کے پیر کو یہ بوکس لگایا ہے الحمدللہ اس میں جانا آنا سٹارٹ کر دیا ہے اس نے اس کے بعد نیچے بھی یہ ہمارا پینگون کا پیر ہے کنیری کا پیر ہے پیچھلی سیڈ پہ یہ لکڑی کے کیج ہیں وہ آپ کو اب دکھاتا ہوں گا ہے پودھ گھنڈ پڑا ہوا ہے اور صفائی کروں گا آج نہ صحیح طریقے سے یہ ایک ٹاور ہے یہ تو ماشاء اللہ میرا بریدر پہ آ رہا ہے الحمدللہ اس نے بھی میرے خیال سے یہ دیکھیں یہ اب گولڈین کو میں نے یہ بلیک ہیڈ اور بلیک گری ہیڈ موٹیشن یہ ماشاء اللہ اس کو نیسٹنگ وغیرہ دے کے وہ دیکھ لیں سراخ والا بہت ہی پساند کرتا ہے رات کو لگائے تھے میں نے تو ماشاء اللہ انہوں نے آنا جانا سٹارٹ کر دیا اب جو مین ویڈیو آج بنانے کا مقصد تھا وہ یہ چیزیں میں آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس کھانے میں نے بنگلائز کے اور ایڈ کروائے ہیں اس کے بعد 15 کے یہ ہیں ان میں بھی بنگلائز لگی ہے دس بہر لگے ہوئے ہیں تو اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کی سپیسیفیکیشن سوہ فوٹ اونچہ ہے ڈیڑھ فوٹ اس کا فرانٹ ہے ڈیڑھ فوٹ ہی اندر کی طرف ڈیپس ہے یہ ٹوٹل ہمارا یہ ایک جو اینا پانچ کانوں پہ مشتمل ہے ڈبے بہر کی طرف لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہ لہور یہ یعنی کہ زیادہ تر لاہور میں یہ ہی ٹرینڈ چلتا یہ ہاں بوکس یعنی کہ اس طرح سے اندر کی طرف لگ جاتا ہے اور جب ہم نے انسپیکشن یا بچے وغیرہ چیک کر دیں یہاں سے کھولیں نہ بوکس اتارنے کی جنجڑ نہ کوئی خطرہ نہ کوئی بات تو ایک کیج ہمیں چار ہزار کا ملائے تو ہارٹ ٹاور میں نے بنوائے تھے اور چھے ہزار پر ڈیلیوری دیئے لہور پر آئے ہیں لہور میں ماشاء اللہ یہ اچھے طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں اور ہو رہی ہے اچھی مٹیریل کے ساتھ یہ بنا کے دیتے ہیں ماشاء اللہ اچھی چیز بنی ہے یہ سارے اب سیمبل ہو گئے ہیں پیچھے جو ورڈ دکھائے تھے اب ون بائی ون ان کو نر مادی میں کنفرم کروں گا پھر ان کے اندر میں چھوڑوں گا پھر جو ہے نا انشاء اللہ ان کے اندر فوسٹنگ پیار ہوگی ہماری فوسٹنگ فوسٹ تیار ہوگی پھر جو ہماری اگزاکٹی فنچیز ہیں وہ انڈے وغیرہ لے کرنے سٹار کر دیئے انہوں نے پھر ان کی فوسٹنگ بھی کروائیں گے دوستو یہ الحمدللہ کہلے کے چیلیس سا بہتالیس سا ہزار بھی میرا لگ گیا ہے تو ماشاء اللہ میں اپنا سینٹر پہ اگزاکٹی فنچیز کا پروپرلی پروفیشنل ہی جو انا چلانا چاہا رہا تھا اب الحمدللہ تھوڑا بہت انیویسٹ کر رہا ہوں ابھی کہلے مالڈنگر ابھی کٹھے کر رہے ہیں جو اچھی چیز ملتی ہے وہ ہم ٹونڈ رہے ہیں جہاں سے بھی ملے تو ماشاء اللہ بڑھ بغیرہ آپ کو میں نے دکھائیں بھی ہیں ویڈیو میں جو میں لے گیا تھا بوکس بھی دکھائیں ہیں جو میں نے ایک کو آپ کو بوکس بتا دیا کہ گلائی میں بنوایا ہے دوسرا جو ہے نا جو ہم نے زیبرا فنچیز بغیرہ کو ایڈ کرنا ہے یا بینگلائز کو یہ بہلا ہے یہ بوکس ہے اس کے یعنی کہ یہ جو ریگلر فنچیز کا ہوتا ہے وہ ڈیزائن میں ہے تو ان میں ہم پھر آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نیسٹ وغیرہ بنگلائز کا کیسے تیار کر کے رکھنا ہے خود کرنا ہے یا یہ خود اٹھاتی ہیں کیا سین پارٹ ہوگا توٹلی جو اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تھوڑا سا کام ہے ہمیں اجازت دیں کیونکہ ابھی گندگی وغیرہ بہت بیٹھے خوشک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سمیل اور دوسرا معاملہ بنائے الحمدللہ سیزن سے پہلے میں نے جو کھڑکیں نکلوائی تھی دونوں وہ ان کا بے حضر جو انا فائدہ ہے اس ٹائم اندر وہ جواب بے لگا ہوا چولا ٹمبریچر ہے تو ما شاء اللہ ورڈ سارے الحمدلللہ الحمدلللہ ہیپی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو ویسے بھی میں چاہ رہا تھا ان جنوں یہ بریٹھ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا مہینہ ٹیٹھ نکال کے پھر انشاءاللہ انہیں آگے گیارہ بارہ مہینے ہم نے جو انا بریٹھ پہ لگانا پھر جو انا دیکھ جو تو چلیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں انشاءاللہ ایسے ہی مزے مزے کے بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جو ایکٹیوٹی ہم اپنے شیئر پہ کر رہے ہیں تو اللہ حافظ کی مان اللہ دعا میں یاد رکھیے گا